ہائے گا ہندہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گنگو آپ سب خرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار میرا نام وجہ میں نام نہ دیں یار آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمان اکل کر آ رہا ہے بھارتی ریلوے میں لاکھوں لوگوں کی جان بھارتی عورتوں کو بچاتا دیکھ پاکستان کے قلیجے میں اٹھے درد لاکھوں لوگوں کی جان بچاتا یہ کہہ رہا اب یہ تو بھائی صاحب مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں آئی رہا اب یہ تو واج کریں گے اب چلو دیکھتے ہیں واج کرتے ہیں تب ہی پتہ چلے گا آرے مدب کس طرح سے بھارتی عورتی علاقوں لوگوں کی جان بچا رہی ہیں تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا یہ بھارت کی عورتیں یہ ایک دم نکل کہاں سے ہاں وہ اتنا دم آر شو بیار فیلڈ میں آ رہی ہیں نا لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا سین ہوئے تو کڑم کرتے ہیں attracts train operation کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیںسہ آپ نے پرسوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہاں پر جو کام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کانٹا بدلنے کا کام ہے اور کانٹا بدلنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم ان محلاوں سے آپ کو ملوІ رہے ہیں جو یہ کام کرتی ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخرکار کانٹا بدلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا اس کا مہت تو کیا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کیا کرتے ہو میں پوائنٹسمن اومین کا برک کرتی ہوں پوائنٹسمن اومین کا کام کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کیا چیز ہے اس کے بارے میں سمجھائیے جیسے یہ کٹا کھیچا گیا اور کٹا کھیچا گیا لیکن اگر یہ کٹا میں اگر گیپ ہے تھوڑا سا بھی گیپ ہے تو یہ گیپ کو بھرنے کے لیے ہم لوگ کو کلیم کرنا پڑتا ہے تاکہ گیپ نہیں رہے اور گاڑی ہماری سرکچیت جا سکے اگر تھوڑا سا بھی اگر اس میں گیپ رہا گئی تو گاڑیاں گیر سکتی ہے کوئی بھی انہولی ہو سکتی ہے اس لیے اگر تھوڑا گیپ سے بچانے کے لیے ہم لوگ کو یہ کلیم کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی جوروت پڑتا ہے کلیم کرنے کا کام ہوتا ہے آپ کا کیا نام ہے منجولا جی آپ کیا کرتے ہیں میں بھی پوائنٹسمن ہوں ان کے ساتھ ہی نظام دن پر کام کرتے ہیں پوائنٹسمن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑا کٹھن کام ہوتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے ہمیں دونوں چیزیں سمال نہیں پڑتے ہیں دونوں چیزیں سمال نہیں پڑتے ہیں اس میں کیا کیا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس میں گیپ ملہب ہم گیپ فیل کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں اور نو انچ کی دوری پر ہی ہوتا ہے یہ نو انچ کی دوری پر ہی ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں چونکہ بھاری بھرکم اس میں آپ کے اکرن ہوتے ہیں تو ان کو لانے لے جانے میں کوئی دکت تو نہیں ہوتی دکت سٹارٹنگ میں ہوتی تھی سر اب تھوڑا عادت ہو چکے سب چیز کتنے دنوں سے آپ یہ کام کر رہی ہیں ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں اور اس میں جو سہیوگ ریلوے کا ہے وہ کس طریقے کا رہتا ہے سہیوگ اچھا ہی رہتا ہے وہ ہمارا سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کس طریقے سے کانٹا بدلنے کا کام بھی مہلائیں کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں کی بات کریں تو مہلاؤں کی بھاگے داری لگاتار بڑھتی رہے گی کہا جا سکتا ہے اور یہاں پر کس طریقے سے کانٹا کھیچا جاتا ہے آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں تو یہ کانٹا اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے کیا کھیچتے ہیں آپ سجے سے راستہ بنانا رہتا ہے نا کانٹے کا یہ کانٹے کے دورہ بنتا ہے ہمارو گاڑی آرہی ایک ٹریک سے دوسری ٹریک میں جانا ہے تو ہم کانٹے بناتے ہیں کانٹے یہاں سے بنیں گے راستہ نہیں چینج کرنا تو یہاں سے بنیں گے ہم اس کو پیچھے کریں گے اور پیچھے کرنے بعد ایک جھٹکے سے ایسے پیر ایسا رہے گا کوجیسا نہیں رہی ہماری اور ایک جھٹکے سے کھینجیں گے نا تو یہ راستہ بن جائے گا تو اس کو آگے کرنے میں کیا تاکر لگتی کر سکتے ہیں ابھی تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بارا ہے تھوڑا جام اور اس میں تیل بھی نہیں ڈالا ہے تیل بھی نہیں پڑا ہوا ہے تو اس میں تیل ویل ڈالنے کا کام کس کا ہوتا ہے یہ الگ ڈپارٹمنٹ کا رہے ہیں ایسا ہوتا ہوگا یہ جام ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر ہم ریپورٹ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کریے اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں ایوز ملیتے ہیں اچھا ٹھیک کرنے کے بعد یوز ملیتے ہیں آپ کا آپ کا کیا رول لے کیا پوشٹ ہے آپ نے کتنے دن ہو گئے اب کیسے نو مہینے ہوئے نو مہینے ہوئے تو جو بھرتی ہوئی ہو کیسے ہوئی میرے 멤�èmes میرا سیلیکشن نہیں ہو پاتا تھا ریٹان تو نکال لی دی دی لیکن فائنل سیلیکشن نہیں ہو پاتا تھا کیا وجہ تھی سر جیسے فیزیکل نہیں نکال پانا اور جو فائنل ریزلٹ آتا تو کٹ اپ ملک کوئی فائنل نہیں کر پانا اس طرح کی دیکھتے ہیں آٹھ سال لگ گئے آپ کو پوائنٹسمن بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیا جو کیسن ہے سر اس کے لیے ٹینٹرال پاس کرنی ہوتی ہے اور بیسک جو ہمارا سلے بس رہتا اس کو پڑھنا پڑتا ہے بس بس ہتنا یہ کرنا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں سر من جبالپور ایمپی سے جبالپور سے دلی میں آپ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں محلہ دیوست پر دوسری محلہوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے بس یہی ہے کہ آنگے بڑھیں پڑھتے رہیں اور کسی کی بات مت سنیں آپ صحیح ہیں تو آپ چلتے رہیں آپ کو کوئی کتنا بھی پریسان کریں آپ پریسان مت ہوئیے آپ پڑھتے رہیے اور آنگے بڑھئیے لوگ دیکھتے رہیں گے مطلب مقام میں پہنچ جاؤں گے بس آپ کو دیکھتے رہیں گے آپ پڑھئیے بس تو آپ نے کہاں پریسان نہیں ہونا ہے کسی نے پریسان گیا نہیں نہیں تھوڑا ہوتا گاؤں سے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں یہ تو کچھ نہیں کر پائے گی لیکن ہم نے بھی نہیں سنا کسی گیا ہم نے پڑھتے رہے اور اب پٹواری میں بھی ہو گیا ہے اب اس کی جائننگ لیں گے یہاں پر آپ سمجھئے ریلوے کا کام آسان نہیں ہے یہاں کئی بار فیلڈ میں الگ الگ طریقے کی سیچویشنز ہوتی ہیں اور یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مالگاڑی تیجی سے جا رہی ہے اور جب مالگاڑی ہو یا ٹرین ہو ان کو چلانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں لوکو پائلٹ تو چلاتا ہے لیکن جمین سے یا ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ میں ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہی بات ہے کہ بھائی صاحب میں وہی بات بھی میں کرتے کرتے رہے گیا کہ لوکو پائلٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ زمین سے ان کو راستہ بنا جانتے ہیں اگر راستہ نہ بناو تو ٹرین کس کام کی ٹرین تو پٹڑی سے باہر لیکن یا شاکنگ کیز یہ ہوئی کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ ٹریکس چینج کرنے والوں میں عورتیں نہیں دیکھتے یا مرد ہی دیکھیں وجہ ہمارے پاس تو مرد ہی ہوتا ہے یا میں نے میں اس ٹائم میں روزے کی حالت میں میں جھوٹ نہیں بھونگا نہ میں نے سوچا تھا کہ انڈیا کے اندر اس پوسٹ کے اندر عورتیں ہوں چلو پائلٹ تو مان لیتے ہیں یا وہ ڈرائیور ہے نا لیکن اتنا مشکل کام بھارت کی عورتیں کر دی ہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی ان کے آتھوں میں ہے اس ٹائم پہ یہ بہت دیم داری ہے اگر یہ غلطی کریں گی نا ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوگا پیجٹ ٹریک خراب ہوگا پکڑی جائیں گی بلکل یہی بات ہے بہت اہم دیم داری پھولے لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری ہے اس ٹائم ان کے کندوں پہ اور یہ کس طرح سے انہیں باہر ہیں کسی کا ایک سال ہوگیا کسی کے چھے مہینے ہوگیا بھائیو ٹریکس چینج گا رہی ہیں مست مال سے اور بھائیو بارتیوں کی جاننے ایڈی آر ایلوی نے دیکھ کتنی اہم ذمہ داری لیڈیز کو دی ہوئی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائیو ٹریک کو چینج کرنا یہ آسان کام نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ یقین ہے ان کا عورتوں پر بھارت کی میلاؤں پر اس ٹرم یقین آ چکا ہے کہ بھائی ہر فیلڈ کے اندر ہم نے میلاؤں کو آگے رکھنا ہے اور آج دیکھو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئی ہے یہ موڈی جی کی وجہ سے ان کو بھی آنے کا آگے موقع ملا ہے پہلے نہیں تھا یہی چیز ہے یہ کہتی ہے کہ میں آٹھ سال سے ٹرائے کر رہی لیکن مجھے میں اب بھی جا کیونکہ ویکنسیز آئی ہوں گی زیادہ ٹھیک ہے تو بھائی ان کو سلٹ کر رہی لیکن یہی بات ہے بھارت میں سفارش والا کام یہ مجھے اس بات کا لگا ہے کیونکہ آٹھ سال سے یہ ٹرائے مال ہے اگر آٹھ سال میں ہوتی کوئی سفارش کار کے برتی ہو جاتی نا پاکستان میں تو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ادھر تو بھائی دسمی فیل آپ کو بھائی ٹرین چلاتا ہوا مل جائے بلکل ادھر یہ چیز نہیں ہے باقیدہ ریلوے کا آپ امتحان پاس کریں گے تو تب ریلوے میں برتی ہوگی ایسا ہی ہے نہیں ہے بلکل بجات ہوتا بھائی آپ خود سوچو کہ بھائی میں تو یہ ٹریک چینج کرنے والا دیکھا تو میں تو ایران رہ گیا ہوں بڑی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ ساری سارا ریلوے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گیم ہی اسی پر ٹریک چینج نہیں ہوگا تو ٹرین تو گئی گئی اور بھائی لاکھوں لوگ جو بھائی در روز کے در پریول کرتے ہیں ان کا تو نقصان ہے ایک ٹرین میں ہزاروں لوگ تو ہوتا ہے نا ہزاروں لوگ بالکل ہوتا ہے اور جب وہ پھر ان کے ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کو پتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی اس ٹرین بھارت کے لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری بھارت کی محلاؤں کے آتوں میں اور یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے آج بھارت کی عورتوں کو محلاؤں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ جا کر آگے بھارت کو لیڈ کریں اور وہ دیکھو کر بھی یہ کام مودی جی نے ناری شکتی والا کیا یہ وجہ دونوں نے مردوں کے مقابلے میں کھڑا کیا ناری شکتی کا نارہ لگایا تھا مودی جی نے یہ وہی چیز آج سے سال ڈیٹ پہلی لگایا اور آج سے سال ڈیٹ پہلے بعد میں اگر ہم لوگ دیکھے تو یہ ساری چیزیں بلکل ہوئی ہیں پہلے کوئی بھی نہیں تھی اور یہ ماننا پڑے گا کہ مودی جی نے بھارت کی عورتوں کو محلاؤں کو جینا سکھا دیا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سکھا دیا اپنے دم پر کھڑے ہو کے کمانا سکھا بجانا کر یہ نوکو رہے تھے ان کی اٹھارہ بیس پیچیس تیس ہزار تن خواہ ہوگی انڈین دیکھنا پھر اپنے گھر چلا سکتی ہیں پندرہ سے بیس ہزار تو ہوئی گی ہوگی بلکل ہوگی اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے ساٹھ ہزار گھے تو آپ کو پتہ ہے ادھر الٹا اور چی سے یہاں سے دس گناہ سستی ہیں تو وہ گزارہ کیا سے اور ساتھ بچہ تالاک تال جو ان کو سولتے ملتی ہوں گی وہ الگ بلکل ہی ہے بھائی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ تو نہیں ہے نا کیا سسٹر بیسا کار گا تو یار آپ کے کیا پوٹ ہے بھائی قسم سے اس نے ویڈیو نے ٹوٹلی شاک مارا ہے ادھر ہی ویڈو حتم کرتے ہیں تو بائے